اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ میرا نام ہے محمد اور آج کے ویڈیو کا ٹاپک کرے گا میڈ لیسٹ کے سب سے کانٹرویشل سائٹ کو لے کر اور وہ ہے مسجد الاخصہ اور وہاں پر کلی رات کو بہت بے رحمی سے مسجد اخصہ کے خبلی مسجد میں نماز پڑھنے والے لوگوں کو بہت بے رحمی سے اسرائیلی فورسز نے مارا پر اس کا ایکچول ریزن بہت ہی شوکنگ ہے کیوں یہ کام کو کیری آؤٹ کیا گیا اسرائیلی فورسز کی طرف سے میں آپ کو ڈیٹیل میں ویڈیو میں بتاتا ہوں چند گھنٹے پہلے اسرائیلی فورسز نے بہت بہرے میں سے فلسطینی ورشیپرز کو مارا جو تھے مسجد الاخصہ کے کمپاؤنڈ میں بتا جا رہا ہے کہ خبلی پریئر ہال کے اندر ٹیئر گیس پھکا گیا اور اس کے بعد اندر آ کر انہوں نے آدمی عورتوں بوڑے بچوں سب کو مارنا شروع کیا اس کے بعد آدمیوں کو ایک کونے میں رکھ ان کو الگ سے بہت بری طرح پیٹا لوکل میڈیا میں بتا گیا کہ کئی سارے لوگ یہاں پر زخمی ہوئے کئی لوگ ان میں سے انکونشیس بھی وہاں پر ہو چکے فلسطینی کمیشن آف ڈیٹینی زفیز نے کہا کہ تقریباً چار سو سے پانچ سو لوگوں کو مار کر ارس کیا گیا اور یہ ہونے کے بعد جرسلم کے لوکل مسجد نے اپنے سپیکرز میں اناؤنسمنٹ شروع کیا یہ کہتے ہوئے کہ سپورٹ میں آؤ کیونکہ مسلمانوں کے اوپر دھاوے ہو رہے ہیں جس کے بعد کئی سارے شہر کے الگ حصوں میں پولس اور ریزننٹس کے بیچ میں ایک لڑائی شروع ہوئی انیشل ریڈ بتا جاتا ہے کہ شروع ہوا دس بجے کو ٹیوزڈے کی رات کو جب اسرائیلی پولیس آفیسرز ارلخ ساکے کمپاؤنڈ کو انٹر کرتے ہوئے دیکھے گئے اور اس کے بعد انہوں نے مسجد کے کوٹ یارڈ سے لوگوں کو نکالنا شروع کیا ہوا کئی سارے وہاں پر ورشپرز اتقاف کے لیے بیٹھے ہوئے تھے پچھلی رات کی ترہوی کے بعد اتقاف ایک نون مانڈٹری ریلیجس پریکٹس ہے جو رمضان میں بہت دیکھا جا سکتا ہے جہاں پر ورشپرز مسجد کے اندر بیٹھ کر وہ نماز پڑھتے ہیں خوران پڑھتے ہیں اور کئی سارے اسلامیک والیوز سیکھتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں اور ایسے ہی اتقاف کے لیے بھی وہاں پر مسجد میں کئی سارے مسلم سرات کو بیٹھے ہوئے تھے جب اسرائیلی فورسز وہاں پر انٹر ہوئے اور کوٹ یارڈ سے مارم ماری انہوں نے شروع کی اس وقت خبلی پریئر ہال کے اندر جو ورشپرز بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اندر سے دروازہ لگا لیا کیونکہ ان کو اندازہ لگ گیا کہ اسرائیلی فورسز اب زلالت پر اتر آئے ہیں اور اس کے ایک گھنٹے کے اندر اسرائیلی فورسز نے خبلی مسجد کے شیشے پھوڑ دیئے اور اندر ٹیر گیس پھیکا اور کئی سارے دھماکیں انہوں نے کیے جس کی وجہ سے خانستے ہوئے اور سانس کی پریشانی کی وجہ سے اندر کے ورشپرز پریشان ہو کر باہر آئے اور اسی کے بعد اسرائیلی فورسز جوتے پہن کر وہی مسجد کے اندر انٹر ہوئے اور اس کے بعد جو کلپس آپ نے دیکھا ہوگا وائرل جو ہو رہے ہیں بہت بے رہمی سے یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ان ورشپرز کو اسرائیلی فورسز نے مانا شروع کیا نجیب بکیرہ جو ہے جو ہے ڈیپیٹی ڈیریکٹر اسلامیک وفقہ الاخشہ مسجد کا اسرائیلی فورسز کی طرف سے اور ایسے ایٹ کو کیری آؤٹ کرتے ہوئے اس نے کہا کہ اسرائیل یہ بتانا چاہ رہا ہے فلسطینیوں کو کہ صرف اسرائیل کے پاس حق ہے مسجد الاخشہ کے اوپر کہ کب کون اور کس وقت پہ اس کو انٹر کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ وہاں پر تو لوگ صرف نماز پڑھے اور ان کے پاس تو کچھ تھا بھی نہیں ایکسپ جانماز اور خوران کے اس چیز کو دیکھتے ہوئے جوڈن ایجپٹ اور سودیری بھی نے صرف سٹیٹمنٹ دیا یہ کہتے ہوئے کہ بہت غلط حرکت ہوئی اسرائیل کی طرف سے اب یہاں پر آتے ہیں کہ کیوں ایسا ہوا حادثہ ایک دمی اس کا ریزن کافی چونکا دے گا آپ کو دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی زانسٹس کافی محنت کر رہے ہیں الاخصہ کمپاؤنڈ کو کمپلیٹ ٹیک آور کرنے کے لیے کیونکہ ان کے زانس بلیفز کے حساب سے یہی ہے کہ یہ ان کے اویٹڈ مسائی کی جگہ ہے اور اس کے لیے مسلمز کو وہاں سے ہٹانا ضروری ہے جیسا ہر سال ہوتا ہے اس سال بھی جب بھی رمضان شروع ہوتا ہے ان اسرائیلی زانسٹس کی اصلیت نکلتی ہے ان کا اندر کا شیطہ نکلتا ہے اور یہ پاگل ہونا شروع ہوتے ہیں مسلمز کے اوپر اور یہ بھی بتا جاتا ہے کہ انہی زانسٹس کا ہاتھ تھا اسرائیل کے فارمیشن کے پیچھے تو کیا تھا زانسٹس مومنٹ اور کیسے فلسطینیوں کی زمین کو خبضہ کر کے زانسٹس نے ان کا دیش اسرائیل بنایا تو مجھے بھی پرسنلی جانا تھا کہ کیسا یہ سٹیٹ آف اسرائیل کریٹ ہوا اور کس طرح سے گیمز کھیلے گئے تھے اور کیا ٹیکٹیکس ورلڈ پولٹیکس میں کھیلے گئی تھی ان زانسٹس کی طرف سے اور اس کو سمجھنے کے لیے میں نے خود پرسنلی اس آڈیو بک کو سنا آئے جس کا نام ہے جو ہے اویلیبل کوکو ایف ایم پر کئی سارے نولیجیبل آڈیو بکس اویلیبل ہے انڈیا کے لیڈنگ آڈیو پلاتفارم کوکو ایف ایف ایم پر جو کافی میرے لیے اور ساتھی ساتھ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا جس کو 2.5 ملین سے زیادہ ایکٹیف پیٹ سبسکرائبرز یوز کر رہے ہیں اپنی نولیج گین کرنے کے لیے اور یہ انٹرفیس کافی آسانے استعمال کرنے کے لیے جہاں پر آڈیو بکس اویلیبل ہے آپ کے اپنے ریجنل لانگویجز میں انکلوڈنگ ہندی اور انگلیش اس اپ میں بہت سارے فیچرز بھی ملیں گے جیسے کہ ڈرائیو موڈ سلیپ ٹائمہ اور ساتھی ساتھ سیو نوٹ فیچرز جو میں استعمال کرتا ہوں جب بھی مجھے کچھ نوٹز بنانا ہے آڈیو بک کو سنتے ہوئے اور یہ وقت بہت ہی زوردست ہے سبسکرائبشن لینے کے لیے اور نولیج گین کرنے کے لیے کیونکہ اس وقت کوکو ایف 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 پروائیڈ کرائے ایک ایکسکلوزیف 50% ڈسکاؤنٹ فرس منت کے سبسکرائبشن پر جو ہوتا ہے صرف روپیز 49 اور اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے نیچے میں نے دیا ہے میرا کوپن کورڈ اور ساتھی ساتھ اس کا ڈاؤنلوڈ لینک آپ کو ڈسکرائبشن اوپن کمنٹ میں مل جائے گا ہر بار دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی ایف آثورٹیز مسجد الاخصہ سے ہر رات کو رمضان کے تراوی کے نماز کے بعد رات کے 9 to 9.30 کے بعد وہ وہاں پر انٹر ہوتے ہیں اور مسجد الاخصہ سے سارے وشپرز کو باہر نکالتے ہیں پر اس بار مارم توڑی یوس کی گئی اور دیکھا جا سکتا ہے کہ اس بار وہ کافی رسٹرکشن پلیس کر رہے تھے کہ کون کب اس میں آ سکتا ہے نماز پڑھنے کے لیے جو ہے ایک طرح سے پرابلم کریٹ کرنا وہاں کے فلسطینیوں کے لیے اسرائیلی ایتھورٹیز الاخصہ مسجد میں اتقاف علاو نہیں کرتے ہیں یہ ایک ایسا بہن ہے جو فلسطینی لوگ وہاں کے ریفیس کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ اسرائیلی کون ہوتے ہیں مسلمز کو ان کا اتقاف کہ کب اور کیسے وہ فالو کریں تو پھر ریزن ایکچول کیا ہے یہاں پر جو اسرائیلی فورسز نے سڈنلی اتنا بڑا تماشا کیا مار توڑ کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیلی فورسز ریگلرلی الاخصہ مسجد کے کمپاؤنڈ کو خالی کرواتے ہیں ایکسپٹ پانچ ان کے فرض نماز کے وقت اور سپیشلی رات کو اور صبح فجر کی نماز کی بات لیکن ان کے اپنے اسرائیلی سیٹلرز کو وہ وہاں پر انٹری الاخصہ کمپاؤنڈ میں جو ہے مارننگ سیون تھرٹی ایم صبح کے سات بچ کر تیس منٹ پر ڈیلی اسرائیلی سیٹلرز وہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر ریسنٹلی کچھ دن سے دیکھا جا رہا ہے کہ جو اوپنلی کہتے ہیں کہ پورے فلسطینی کو ہٹا کر خبزہ کرنا چاہیے اسرائیلی جیوز کے لئے اور جو اوپنلی کہتے ہیں کہ الاخصہ کو برباد کرنا چاہیے وہ گروپ ریسنٹلی بہت سپیچز دے رہی تھی جہاں پر وہ بتا رہے تھے کہ ان کا ہولی ویک لانگ پاس آور ہالیڈے جو ویننزڈے سے شروع ہو رہا ہے اس وقت یہ پوری طرح سٹوم کرے مطلب انٹر ہو اور وہاں پہ فلسطینی کو مار کر بھگئے اور اس کے بعد وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس بار وہ کچھ جانوروں کو وہاں پر زبا کریں گے الاخصہ کمپاؤنڈ میں ان کے اپنے ہولی فیسٹیول کو کیری اوٹ کرتے ہوئے اور اس چیز کو دیکھ کر فلسطینی مسلم اور کئی مسلم ورلڈ وائیڈ نے بہت غصہ اظہار کیا کہتے ہوئے کہ الاخصہ کمپاؤنڈ مسلم کا ہے اور یہاں پر جیوش لوگ اپنا ریچول کیری اوٹ نہیں کر سکتے اور اسی کو دیکھتے ہوئے کئی سارے فلسطینی گروپس نے ریکوست کیا تھا ایک دوسرے کو یہ کہتے ہوئے کہ جتنے لوگ ہو سکے جا کر الاخصہ میں وہ اب کے اتاکاف سے بیٹھے کیونکہ یہاں پر جیوش گروپس سیکریٹلی پلان کر رہے تھے الاخصہ کمپاؤنڈ میں دھاوہ کر کے وہاں پر جانوروں کو زبا کرنے کے لئے تو دیکھا جا سکتا ہے کہ اس پلان کو تونڈنے کے لئے اسرائیلی فورسز نے اپنے جیوش لوگوں کی سپورٹ کرنے کے لئے سڈن ایسا دھاوہ کیا اور سارے مسلمز کو وہاں پر مانا شروع کیا تو ایک طرح سے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایون دو الاخصہ کمپاؤنڈ مسلمز کے انڈر ہی ہے لیکن یہاں پر اسرائیلی فورسز اور اسرائیلی گورنمنٹ جب چاہے وہاں پر دھاوہ کر سکتی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عرب ملک ایسے وقت صرف ایک سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں کہیں گے تو آپ اپنے حساب سے بتائیے کہ اگر مسلمز کا اتنا برا حال ہے کہ جب چاہے ان کو کوئی بھی مار سکتے ہیں تو اس میں غلطی کون سے کنٹریز کی ہے آپ اپنے حساب سے اس کے بارے میں نیچے کمنٹ کریے اور اگر آپ نئی ہیں میرے چینل پر پلیز میک شوٹو سبسرائب اور شیئر کیجئے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے جب تک انشاءاللہ I'll be back soon again take care and اللہ حافظ تو میک شور کوکو ایف ایم ڈاؤنڈڈ کیجئے لنک میں نے نیچے دسکرپشن میں دے دیا ہے